بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ آج ہم جماع ششم کی اسلامیات کا سبق پڑھیں گے چوتھا باب ہے اخلاق و آداب اور انوان ہے تہارت و پاکیزگی صفحہ نمبر ہے ترتالیس فورٹی تھری جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے یہ سبق آدھا پڑھ چکے ہیں جس میں ہم نے تہارت اور پاکیزگی کی تعریف پڑھی تھی کہ تہارت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی پاکیزگی اور صفائی کے ہیں اور پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہم نے پڑھا تھا وَثِيَابَكَ فَطَوْحِرْ وَرُّجْزَ فَحْجُرْ اس کا ترجمہ ہے اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور ناپاکی سے دور رہو اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتْغَحِرِينَ اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے پھر اس کے بعد ہم نے دوسرا عربان اس میں پڑھا تھا کہ تہارت اور پاکیزگی کی اہمیت جس میں ہم نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اسلام کی بنیاد صفائی اور پاکیزگی پر رکھی گئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ بغیر تہارت کے یعنی بغیر صاف سترہ ہونے کے اس کے بغیر نماز قبول نہیں فرماتے اسی میں ہم نے پڑھا تھا کہ تہارت اور پاکیزگی کی اہمیت میں جو تہارت اور پاکیزگی ہے وہ دو طرح کی ہے اس میں ایک پاکیزگی جو ہے وہ زاہری پاکیزگی ہے اور ایک پاکیزگی باطنی پاکیزگی ہے زاہری پاکیزگی کو تہارت کہتے ہیں اور باطنی پاکیزگی کو تذکیہ کہتے ہیں زاہری پاکیزگی کیا ہے جس میں ہم وضو کرتے ہیں نہاتے ہیں غسل کرتے ہیں کپڑے تبدیل کرتے ہیں ہاتھ دھوتے ہیں چہرہ دھوتے ہیں یہ تمام کیا ہے زاہری پاکیزگی تو اس کا نام کیا ہے تہارت جس میں ہم نماز کے لئے وضو کرتے ہیں تو یہ زاہری پاکیزگی ہے تہارت ہے اور باطنی جو پاکیزگی ہے اس کو تذکیہ کہا جاتا ہے اور وہ کہہ کہ اپنے آپ کو برائیوں سے غیبت سے بدزبانی چغلی وغیرہ حسد جھوٹ غرور تکبر یعنی دل کی جتنی برائیاں ہیں دل میں جتنے غلط خیالات غلط ارادے آتے ہیں اور غلط پھر ہمارے آمال اور افعال سرزد ہوتے ہیں ان تمام سے اپنے آپ کو بچانا یہ باطنی یعنی دل کی پاکیزگی یہ دل کا خوبصورت ہونے ہیں اور اسی طرح صرف ان برائیوں سے بچنا ہی نہیں بلکہ اس کی برائیوں سے بچتے ہوئے اسلام نے جو ہمیں اچھے طریقے بتائے ہیں نظم و ضبط ہے دیانتداری ہے عصار انصاف ہے صداقت ہے محبت ہے قوت برداشت ہے صبر ہے یہ اچھی جتنی آدات ہیں اس کو اپنانا یہ کیا ہوگا تزگیعہ کا حصہ ہوگا یعنی اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتے ہوئے نیکی پر لے کے آنا تو یہاں تک ہم نے پہلے سبق آدھا سبق پڑھ چکے ہیں اس سے آگے جو ہم پڑھیں گے طہارت اور اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مطلب یعنی طہارت کے بارے میں جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی ملتی ہے وہ کیا ہے اسوہ کہتے ہیں یعنی وہ طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پاک صاف رہتے اور صحابہ کو بھی سوائی اور پاکیزگی کی تلقین فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزگی اور طہارت کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے اسے ارشاد فرمایا ترجمہ کیا ہے پاکیزگی نصف ایمان ہے تو ظاہری اور باطنی لحاظے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لئے بہترین نمون ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صاف سترہ لباس پہنتے اور یہی اپنے صحابہ کو بھی تلقین فرماتے اور پوری امت کے لئے بھی یہی درس ہے کہ ہم صاف سترہ لباس پہننے کا احتمام کریں نیا لباس ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ لباس کا صاف سترہ ہونا ضروری ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہر نماز کے موقع پر وضوح فرماتے اور مسواق فرماتے وضوح فرماتے اور مسواق فرماتے یعنی وضوح تو اس وجہ سے فرماتے کہ نماز کے لئے وضوح ضروری ہے اور مسواق جو دانتوں کی صفائی ہے جسے ہم برش بھی کرتے ہیں دانتوں کو صاف رکھنے کے لئے تو یہ مسواق کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ طریقہ ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین فرمائی کہ آپ مسواق فرمانے کا احتمام کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی درس دیا کہ امت بھی مسواق کا احتمام کرے اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو درس دیا کہ وہ بدبودار چیزیں مثلا کچھا لحسن ہے پیاز ہے اس طرح کی چیزیں کھا کر مسجد میں نہ آئے کیوں؟ کیونکہ دوسرے نمازی جو ہیں وہ ان چیزوں کی بدبود سے تکلیف محسوس کریں گے تو کسی کو تکلیف دینا یہ بھی اسلام میں منع فرمایا گیا ہے تو ایسی بدبودار چیزیں تو اس میں تمام ایسی چیزیں شامل ہوں گی جن سے بدبود اور دوسروں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے تو ان سے بچنا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے خاص طرح مسجد میں جاتے ہوئے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دوتے کنگی کا استعمال فرماتے سر اور داڑی کے بالوں کو کنگی کرتے اچھی طرح سواتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے سر اور داڑی کے بال ہوں تو اسے چاہیے کہ انہیں سلیکے اور شاہستگی سے سوارے ہمارے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسے شخص کو دیکھتے جس کے بال بکھرے ہوتے یا ناخون بڑے ہوتے یعنی زیادہ بڑے ہو جاتے تو ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسندیدگی کا اظہار فرماتے اور اسے اپنی حالت درست کرنے کا حکم دیتے اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن غسل کرنے یعنی نہانے کی تلقین فرمائی اور خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن غسل فرماتے اور لباس تبدیل فرماتے اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس رنگ کا لباس زیادہ پسند کرتے تھے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسندیدہ لباس وہ سفیر لباس تھا وجہ کیا ہے کہ یہ سفیر لباس وہ پاکیزگی صاف سترہ ہونے کی علامت ہے اب ہمیں ان تمام اسلامی تعلیمات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسلام ہمیں طہارت اور پاکیزگی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے یعنی اپنی ذات یعنی خود اپنے آپ کو اپنے گھر کو اپنے کپڑوں کو اپنے ماحول کو یعنی اپنے ارد گرد جتنی جگہ ہے اپنا ماحول ہے اپنی آب و ہوا ہے اس کو بھی صاف رکھنے کی تاقید کرتا ہے ماحول کی صفائی اور پاکیزگی جو ہے دل و دماغ اور روح کو راحت بخشتی ہے یعنی آپ کے آس پاس والے بھی صاف ستنے ہیں آپ کا گھر بھی صاف ہے آپ کی گلی بھی صاف ہے گھر محلہ صاف ہے مارکیٹریں صاف ہیں شہر صاف ہے تو پھر اس سے کیا ہوگا آپ کے دل آپ کے دماغ کو سکون پہنچے گا ٹھیک ہے آپ کے دماغ کی جو قوت ہے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ بہتر سے بہتر ہو جائے آپ جو ہے اچھے اور مصبت کام کر سکیں گے دنیا میں اور زیادہ اچھے طریقے سے یعنی ترقی کر سکیں گے آپ کا ملک ترقی کر سکے گا اور اسی طرح ہمارے افکار یعنی جو فکر ہے سوچ ہے اور خیالات ہیں وہ صحت مند رخ اور خوشگواری جو ہے وہ اختیار کریں گی یعنی صفائیس اترائی سے ہماری جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ صحت مند ہو جائے گی اچھا سوچے گی خوشگوار سوچے گی رات کے لئے تکلیف اور دکت کا سبب بنتی ہے یعنی پریشانی کا سبب بنتی ہے ذہنی پریشانی کا ذہنی تھکاوٹ کا اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ غلط رخ پر چلنے کا سبب وہ ذریعہ بنتی ہے جبکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف دے چیز کو راستے سے ہٹانے ہٹانے کو نیکی قرار دی ہے مثلا آپ کے راستے میں کوئی ایسا پتھر ہے جو کسی گاڑی یا کسی چلنے والے پیدل چلنے والے کے لئے ریکارڈ بن سکتا ہے وہ گر سکتا ہے تو آپ اس کو ہٹائیں تو اس پہ آپ کو سواب ملے گا اللہ تعالیٰ آپ کو صدقہ کرنے کا سواب دے گا آپ کانٹوں کو راستے سے ہٹائیں کہ کسی کو چپ نہ جائے اپنے لئے نہیں دوسروں کے لئے بھی آپ فکر کریں کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے کہ طہارت ہمارے لئے نیکی کے حصول کا ذریعہ ہے اور اس کے ساتھ یہ دوسرے انسانوں کے لئے بھی سکون کا باعث ہے یعنی ہم اگر صفائی سترائی اختیار کریں گے خود ہمیں بھی سکون ملے گا پورے معاشرے کے ہر فرد کو بھی سکون ملے گا تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق اچھی طرح سمجھ میں آئے گا اور سب سے بہتر یہ سبق کے سمجھنے کی نشانی یہی ہوگی کہ ہم صفائی سترائی کو اختیار کرنے والے بن جائیں خود کو بھی صاف سترہ رکھیں اپنے معاشرے کو بھی صاف سترہ رکھیں اپنے گھر کو اپنے محلے کو اپنے ادگرد افراد کو صاف سترہ رہنے کی تلقین کریں اس کے بعد ہم آتے ہیں مشک کی طرف صفحہ نمبر پنتالیس ہے پہلا سوال خالے جگہ پور کیجئے یہ ہم کر چکے ہیں جب ہم نے آدھے سبق کی پڑھائی کی تھی اور مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کو حل کر لیا ہوگا اور بہت آسان ہے دوسرا سوال ہے درست جواب پر دائرہ لگائیے اور یہ بھی پانچ اس کے سوالات تھے اور یہ بھی بہت آسان تھے امید ہے یہ بھی آپ کر چکے ہیں کتاب کے اوپر اس کو کرنا تھا آپ کا یہ کام تھا اور اس کے علاوہ آپ نے صفائی اختیار کرنے کا اتمام بھی کرنا تھا اب ہم آتے ہیں تیسرے سوال کی طرح سوالات کے جواب لکھئے پہلا سوال ہے طہارت اور پاکیزگی سے کیا مراد ہے یہ پہلے ہی پیراگراف میں ہے جہاں سے سبق شروع ہو رہا ہے وہاں پر طہارت اور پاکیزگی کی تعریف کی گئی ہے تو آپ آپ کو اس کو پہلے پیراگراف کی شروع کی پہلی یا دوسری لائن میں آپ کو اس کا جواب مل جائے گا دوسرا سوال ہے دین اسلام میں صفائی اور پاکیزگی کی کیا اہمیت ہے تو طہارت اور پاکیزگی کی اہمیت یہ پیراگراف ہے بقائدہ اوپر عنوان کے ساتھ دوسرا پیراگراف اس کو آپ دیکھیں صفحہ نمبر ترتالیس فورٹی تھری پہ تو وہاں سے آپ کو اس کا جواب مل جائے گا اپنے الفاظ میں اس کو لکھئے اور یاد بھی کریں تیسرے سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی اور پاکیزگی کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا احتمام فرماتے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سوائے حسنہ کیا تھا صفائی کے بارے میں تو وہ آپ صفحہ نمبر چوالیس فورٹی فور پہ آئیں گے تو یہاں سے آپ کو اس کا جواب مل جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا احتمام فرماتے تھے جس میں وہ جمعہ کے دن نہانے کا احتمام اچھا لباس صاف سترہ لباس بیننے کا احتمام یہ تمام چیزیں مسواہ کرنے کا احتمام بدبوتہ چیزیں نہ کھا کر جانے کا احتمام یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں تو آپ درسی اس کا جواب لکھ سکیں بہت آسان ہے اور آخری سوال ہے ہمارا صفائی اور پاکیزگی کے کیا فائدے ہیں تو اس کے فوائد آپ کو آخری جہاں پر صفحہ نمبر پینتالیس ہے فورٹی فائی پر وہاں پہ بھی ہے اور فورٹی فور کے انڈ میں یعنی محول کی صفائی اور پاکیزگی دل و دماغ اور روح کو راحت بخشتی ہے اور ہمارے افکار اور خیالات خوشگوار ہو جاتے ہیں گندگی وہ محول کو خراب کرتی ہے اچھا آپ نے یہاں پر صفائی اور سترائی کے فائدے لکھنے ہیں گندگی کے نقصانات یہاں پر ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہیں تو صفائی اور پاکیزگی کے فائد لکھنے ہیں تو یہ دو سے تین لائن کا جواب ہے جو آپ یہاں سے دیکھ کر اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں تو آپ نے یہ کام کرنا ہے یہ چار سوال آپ نے کرنے ہیں اور خود کرنے ہیں اور ان کو آپ نے اپنی نوٹ بک پر کرنا ہے پہلا کام آپ نے کرنا ہے کہ پورے سبق کی پڑھائی کرنی ہے دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ نوٹ بک پر یہ سوال نمبر تین کے جو چار سوال ہیں یہ کرنے ہیں اور عملی کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ نے صاف ستھے لباس کا احتمام کرنا ہے ایسا لباس پہننا ہے کہ جو صاف ہو اور اس کو پھر صاف رکھنے کا بھی احتمام کرنا ہے کہ گندگی سے بچنا ہے گندہ کرنے سے لباس کو بچانا ہے اور اسی طرح مسواق کرنے کا احتمام کرنا ہے ہر وضو کے ساتھ نماز کے لئے جب آپ وضو کریں تو مسواق کریں ٹھیک ہے تو یہ کہہ کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ پر عمل کرنے کا سواب دنیا وہ کیا ہوگا کہ لوگ ہمارے ادھگے دو ہم سے سکون حاصل کریں گے رہت حاصل کریں گے خوش ہوں گے اور ہمارے سوچ اور خیالات جو ہے وہ بھی صحیح رخ پر چلے گی اور آخرت میں کیا فائدہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے علیہ جنت کا اور عجر و ثواب کا وعدہ ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ اس سبق جو آپ نے پڑھا ہے اس کے اوپر عمل بھی کریں گے اور جو کام آپ کو دیا گیا ہے وہ بھی پورا کریں گے جزاک اللہ خیال بہت شکریہ